السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے پاکستان میں اور پاکستان سے وابستہ لوگ جو پاکستان میں دلچسپی رکھتے ہیں دنیا بھر میں اس وقت ایک ہی معاملے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں اور دی انٹرسیپٹ کی سٹوری جب آئی سائفر سے متعلق اور سائفر کا جو ٹرانسکرپٹ ہے جب وہ پبلک ہوا سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتا رہا میڈیا پر بھی چل رہا ہے اس مبجنہ ٹرانسکرپٹ کو لے کے یعنی جس کو اقیقتاً سائفر کہا جا رہا ہے یا سائفر کی جس کو کاپی کہا جا رہا ہے جب یہ سامنے آیا اور جب اس کو کنٹنٹ دیکھا گیا اس کے کنٹنٹ کو پرکھا گیا تو اس کے بعد دو بہت اہم سوال ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سائفر وہی ہے جس کا ذکر چیئرمن پی ٹی آئے کرتے تھے اور کیا یہ وہی سائفر ہے جس کو انہوں نے ستائیس مارچ دوزار بائیس کو اسلام آباد میں جلسے میں لہرائیا تھا کیا یہ وہی سائفر ہے جس کے بارے میں انہوں نے ایک مبجنہ آڈیو لیک میں جو بات سامنے آئی آزم خان کو کہہ رہے تھے کہ اس پر ہم نے کھیلنا ہے کیا یہ وہی سائفر ہے کہ جس کو خط کا نام دیا گیا تھا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا یہ وہی سائفر ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک پورا امریکی سازش کا بیانیہ رچایا تھا جذبات کو ابہار کے پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملایا تھا کیا یہ وہی سائفر ہے جس کی بنیاد پر عمران خان نے اپنی حکومت کی تین چار سالہ ناکار کردگی کو چھپا کر امریکی بیانیے کے امریکی سازش کے بیانیے کے پیچھے لگا کے خود کو لائم لائٹ میں لائیا تھا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ سائفر نہیں ہے تو پھر یہ جو خبر ہے اس خبر میں جتنی باتیں ہیں وہ اتنی مصدقہ نظر کیوں نہیں آتی اس خبر میں اٹسلف بہت سے ابہام موجود ہیں مثال کے طور پہ اگر یہ جو دو رائٹر ہیں مرتضی صاحب اور ریان گرم صاحب ان کے پاس یہ مصدقہ نقول ہے یا نقل ہے اس سائفر کی یا یہ دستاویز اصلی ہے تو پھر اس کے بعد انہیں اس سائفر میں پاکستان کے معروف انگریزی اخبار ڈان کی سٹوری کا حوالہ کیوں دینا پڑ رہا ہے وہ اس میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ایسی ہی بات پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان نے بھی کی تھی اگر آپ کے پاس بطور صحافی ہم جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہو یا دستاویز موجود ہو تو پھر آپ ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں اور آپ اس بات کو آن کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ اس دستاویز کی بنیاد میں یہ بات کر رہا ہوں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ دستاویز میرے پاس موجود ہے لیکن اس دستاویز میں جو کچھ ہے ایسی ہی بات ایک پاکستانی اخبار نے بھی کی تھی حضور ایوالا سوال یہ ہے کہ صرف پاکستانی اخبار نے باتیں نہیں کی جو پی ٹی ای چیئرمن ہیں جب وہ امریکی سازش کی بات کرتے تھے ایک پورا یہ جو سکرپٹ تھا اس سکرپٹ سے متعلق جب وہ بات کیا کرتے تھے تو پاکستان کے میڈیا پہ ٹیلی ویشن پہ اخبارات پہ ویب سائٹس پہ سوشل میڈیا پہ وہ معاملات ریپورٹ ہوتے تھے صرف ڈان ہی نہیں تھا اور بھی بہت سے اخبارات اس میں تھے دوسری امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جو امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں میتھیو میلر انہوں نے یہ کہا انہوں نے بڑا کلیر کیا انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے جو موسکو کا دورہ تھا اس پر ہمیں تشویش ضرور تھی لیکن جو سائفر سے متعلق انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا اور ان کا اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے اس پہ معذرت کی ہے اب ریزن یہ ہے کہ دیکھئے جب پاکستان کے اندر دو مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سائفر رکھا جاتا ہے اس سائفر کی بیس پہ ڈیمارس کیا جاتا ہے اب ایک بات تو تہہ ہے پھر جو اسد مجید صاحب ہیں اس سائفر کو یہ جو خبر کے ساتھ منسلک ہے اگر اس کی بات کریں اس کی اسیسمنٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے انڈ میں اگر اس دستاویز کو ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ یہ وہی سائفر ہے تو اس کی اسیسمنٹ میں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹن بات ہے اور اسد مجید صاحب اس دوران یہ سب فرما رہے ہیں اپنی اسیسمنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ایس نے آؤٹ آف ٹرن پاکستان کے اندرونی معاملات پر بات کیا اور یہ کہا کہ اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے اور یو ایس کو ڈیمارس دینے کا بھی کہا ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی بات کی گئی ان کی جانب سے کہ یو ایس میں کوئی سازش پلان ہو رہی ہے یا یو ایس جو ہے وہ سازش کر رہا ہے یا امریکہ نے سازش کی ہے اور ایسی بات تو اسد مجید صاحب نے بھی نہیں کی ہے اس کے بعد ڈیمارش بھی ہوا ڈیمارش میں ایک لفظ تھا سریحن مداخلت یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ عمران خان کی حکومت نے بھی کیا تھا اور شہباز شریف کی حکومت نے بھی کہا تھا کہ یہ سریحن پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے لیکن اس کو سازش کا رنگ دینا سازش تو تب ہوتی آج اب آپ ڈیمارش کی بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں آپ کے خلاف تو نو کانفیڈنس مومنٹ ڈیرھ دو مہینے پہلے چل رہی تھی سو ایسے وقت میں اب سوال یہ ہے ایک بات تو ہم نے یہ رکھی کہ کیا یہ دستاویز جو اس خبر کے ساتھ منسلک ہے منوان وہی ہے اس کی جو تصدیق یا تائید جو ہے ظاہر ہے پاکستان کا دفتر خارجہ کرے گا تردید اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر دوسری بات یہ بھی ہے یا اگر یہ وہ بھی ہے تو اس میں بھی جو کچھ لکھا ہے وہ کہیں بھی اس بات کو تو آیاں نہیں کرتا کتنے بڑے پیوانے پہ سازش ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر یہ دستاویز وہ نہیں ہے تو ایسے وقت میں اس خبر کو کیوں اچھالا گیا جب پاکستان میں جمہوری مراحل کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرتی ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اب اب اتنے خوابات کی طرف بڑھنے ہیں کچھ اشارے مل رہے ہیں پولٹیکل سرٹینٹی کے سیاسی استحکام کے ایسے میں یہ خبریں کیوں اچھالی جاتی ہیں پھر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پورا سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے اس پہ جن لوگوں نے خبریں دی ہیں ریان گریم کی اگر آپ وہ دیکھیں اس ٹوٹر پہ دیکھے جا کے ان کے سکرین چوٹ لیں یا باقی ٹریک ریکارڈ دیکھیں یا مرتضا کا دیکھیں تو وہ سارا ایک پرو ایک انکلائنڈ ہے ٹوورڈز پی ٹی آئی بہرحال جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہاں موجود ہے جو اولین ذمہ داری ہے جن پہ اور ریلیونٹ پرسن ہیں اس وقت وزیر خارجہ تھے شاہ محمد قریشی صاحب وہ اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں پاکستان میں موجود پی ٹی آئی کی قیادت اس معاملے پر خاموش کیوں ہے وہ اپنا موقف کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ سب کچھ باہر سے کیوں ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے اور یہ منپسند لوگوں کو لے کر کیوں ہو رہا ہے یہ آئی ٹھنک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان پر پریشر بڑھایا جائے کہ جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں ان کی جماعت ہے ان کے ساتھ کسی نہ قسم کا کوئی کشن دے دیا جائے کوئی معاملہ تیہ کر لیا جائے بات تو یہ ہے کہ معاملہ تو تیہ ہے معاملہ تیہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت پر پابندی نہیں ہے آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کو جو سزا ہوئی اس کے بعد یہ معاملات سارے کیوں کھل رہے ہیں اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر جس طرح کی ریکنسیلیشن پی ٹی آئے چاہ رہی ہے یا وہ چاہتے ہیں کوئی ڈیل ہو تو پھر اس میں آڑے آتا ہے نو میں یہ بہت امپورٹن بات ہے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے